اور خوبصورت ہو گئی ہو اسی طریقے سے جنت میں درخت بھی ہوں گے اور اشجار الجنہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے حدیثوں بیان فرمایا ہے کہ جنت میں درخت بھی ہوں گے درخت اللہ تعالیٰ کے ایک نعمت ہے درخت سے آدمی سایہ حاصل کرتا ہے ہریالی حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں درخت بھی بنایا ہے اور بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور ہم نے آپ کو بتایا کہ جنت کا ایک معنی ہی باغ کے ہیں جنت کا اصل معنی ہی باغ کے ہے جنت معنی باغ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو جنت بنائی ہے اس میں باغیچے ہوں گے اس میں درخت ہوں گے اس میں باغات ہوں گے چنانچہ جنت کی درختوں کا ذکر ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے جنت میں ہر طرح کے درخت ہوں گے خاص طور سے خجور اور انگور بکسرت ہوں گے ہر طرح کے درخت ہوں گے سیب ہے کوئی بھی فل ہے اور کوئی بھی میوہ جات کا درخت ہے بہت زیادہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے ان کا تذکرہ فرمایا ہے سورة رحمان میں اللہ نے فرمایا فیہیما فاقیہت ونخل ورمان اس میں میوے ہیں خجور کے درخت ہیں اور اسی طریقے سے انار ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وانابا وقوائب اترابا اللہ نے فرمایا متقیوں کے لئے بڑی کامیابیاں ہیں حدائقہ باغیچے ہیں وہاں باغات ہوں گے آدمی فارم ہاؤس بناتا ہے باغات بناتا ہے تحلنے کے لئے بچوں کو لے جانے کے لئے وہاں پر باغیچے ہوں گے باغات ہوں گے حدائقہ وانابہ اور انگور ہوں گے تو انگور ہے انعار ہے خجور ہے یہ سارے درخت اس میں موجود ہوں گے اسی طریقے سے کیلہ اور بیری جنت کے درخت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ کیلہ اور بیری کا درخت یہ بھی جنت میں موجود ہوں گے اللہ نے فرمایا فی صدری مخدود وطلہی مندود تو یہاں پر صدر سے مراد بیری کا درخت اور تہبتِ کیلہ کیلہ کس طریقے سے اس کا خوشہ ہوتا ہے کس طریقے سے اس کا فل ہوتا ہے اور کس طریقے سے مرتب منظب انداز میں لگا رہتا ہے تو جنت میں کیلہ بھی ہے اور بیری کا درخت ہے اور اسی طریقے سے بے کاتوں کی بیریوں میں ہوں گے جو صدر مخزود کہا ہے صدر مانے بائری کا درخت اور مخضود مانے بغیر کاٹے کے دنیا میں جو بائری کا درخت پایا جاتا ہے اس میں کاٹے ہوتے ہیں اور اس سے آدمی تکلیف میں آ جاتا ہے لیکن وہاں جنت میں جو درخت ہوں گے بائری کے اس میں کاٹے نہیں ہوں گے فی صدری مخضود وطلحی منزود اور تہہ بتہ لگے ہوئے کیلہ ہوں گے سورہ واقعہ میں آیت نمبر 31 اور 30 میں ہے اسی طریقے سے جنت کی جو باغات ہوں گے اور جو جنت کے درخت ہوں گے وہ سخت جو ہے سرزب شاداب ہوں گے ہرے بھرے ہوں گے ایسا نہیں کہ سوک جائیں ان کے پتے جھڑ جائیں اور اس میں ہریالی نہ ہو وہ مرجھا جائیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ہرے بھرے ہوں گے اور سرسبز و شاداب ہوں گے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان آیت نمبر 64 میں ذکر فرمایا مدہامتان جنت کے بعد گھنے سیاہی المائل سرسبز ہیں جب کوئی درخت بہت گھنا ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ پتوں والا اور تہنیوں والا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی سیاہی نمائل ہو جاتی ہے تو اللہ نے فرمایا جنت کے بعد گھنے سیاہی المائل سرسبز ہے شاداب ہیں ہرے بھرے ہیں درختوں کی شاخیں ہری بھری لمبی اور گھنی ہوں گی جو جنت میں درخت ہیں ان کی شاخیں ہری بھری اور لمبی ہوں گے گھنی ہوں گی اللہ نے فرمایا سورہ رحمان آیت نمبر 34 میں ذوات افنان یعنی ہری بھری لمبی شاخوں والے درخت ہوں گے ہری بھری لمبی شاخوں والے باغات ہوں گے تو لمبی ہوں گی گھنی ہوں گی اور یہ شاخیں ہری بھری ہوں گی اسی طریقے سے درخت کے تنے جو ہوں گے اس کی جو جڑ ہوگی اور جو تنہ ہوگا یہ سونے کے ہوں گے چنانچہ اللہ کیا نبی علیہ السلام سے روایت ہے ابو رضی اللہ تو روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مَا فِي الْجَنَّتِ شَجَرَتٌ إِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَحَبِ جنت میں جتنے بھی درخت ہیں ان کا تنہ سونے کا ہے اسی طریقے سے